اسلام علیکم غازی یہ تیرے پورسرار بندے بخشا ہے تونے جنہیں زوق خدائی یہ پاکستان آرمی کے جوان کس طرح سے دشمن کے سامنے فارورڈ پوسٹ پر اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں آج لائن آف کنٹرول کے ان حصوں میں آپ کو لے کر جائیں گے جہاں اس سے پہلے میڈیا نہیں پہنچا ہے جہاں بلکل دشمن کی پوسٹوں کے سامنے بلکل ان فارورڈ پوسٹ پر جہاں ہم ابق ہمارے جوان تیار رہتے ہیں ارضی وطن کے دفاع کے لئے لائن آف کنٹرول پر ہمارا سفر جاری رہے گا اس دوران ہم سبل آبادی سے بھی بات چیت کریں گے مختلف اسرار و رموز سے پردے اٹھائیں گے میں دورانا چاہتا ہوں کہ مختلف ایسی چیزیں آپ کو بتائیں گے جو آج سے پہلے شاید آپ نے لائن آف کنٹرول کے بارے میں نہیں جانی ہوں تو اپنا سفر شروع کرتے ہیں یہ جگہ کیا ہے یہ تو میں آپ کو اس وقت نہیں بتا پاؤں گا کیونکہ یہ ایک حساس مقام ہے اور آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں دکھاتے ہیں آپ کو خوانجا بانڈی کی مقام پر ہم پہنچیں بہت قریب ہیں ہم سرحد سے اب اور یہاں جو کمانڈ کر رہے ہیں میجر یاسین میجر یاسین اباسی سر میجر یاسین اباسی یہاں پر کمانڈ کر رہے ہیں سر سر بہت شکریہ آپ کا موقع گیا ہے آپ پر سبزاد رفکار علی ایس جیسیو خواجہ پانڈی کپنی میں اس کمنی کا کمانڈ روم میں ہم کتنا قریب ہیں بارڈر سے آپ بالکل ایکزیکلی ایلو سی پہ ہیں یہاں سے جو اینیمی کی نیرس پوسٹ ہے وہ فور ہنڈرڈ میٹرز پہ ہے آپ بالکل ایلو سی کے اوپر ہیں اجزیکلی تو ان کی پوسٹ ہے وہ وہ ڈامینیٹ کر رہے ہیں ہم ڈامینٹ کر رہے ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کسی جگہ پہ وہ ڈامینیٹ کر رہے ہیں کسی جگہ پہ ہم ڈامینیٹ کر رہے ہیں یہاں کیا پوسیشن ہے یہاں پہ وہ ڈامینیٹ کر رہے ہیں ہم نیچے ہیں آپ کو دورا کے چلیں گے تو میbowsکا آلج لیکیشن بھی ایڈینٹیفائی کر روں گا وہ اوپر ہیں اس وقت ریج ٹاپ کے اوپر بیٹھے ہیں اور ہم بالکل نیچے ہیں تو آج کل تو کچھ ٹائم ہو گیا خاصی ٹینشن ہے ہیلوسی پر جی جی بالکل ایسے ہی ہے ریسنٹلی آپ نے بھی سنا ہوگا آپ کو بھی بتا ہوگا وقتاً فوقتاً دشمن جو ہے وہ سی سپائر جو ہے اس کی وائلیشن کرتا رہتا ہے اور اس میں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیولین آبادی ہے اس کو وہ موسٹلی ٹارگٹ کرتے ہیں اور جب بھی وہ کوئی ایکشن کرتے ہیں ہم اس کا آگے سے بھرپور طریقے سے جواب دیتے ہیں جب دشمن فائرنگ کرتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ چیک پوسٹ پر کر رہا ہے یا سیولین آبادی پر کر رہا ہے تو سیولین آبادی کا بھی یہاں پر نقصان ہوتا ہے بالکل ہوتا ہے اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہماری لوکیشنز کون سی ہیں اور وہ انٹینشلی جو ہے وہ لوگوں کے اندر ایک حریسمنٹ پیدا کرنے کے لیے وہ سیول جو آبادی ہے اس کو انگیز کرتے ہیں جسے ہمیں پتا ہے کہ ان کے لوکیشنز کیا ہیں ویسے ان کو ہی پتا ہوتا ہے بالکل ایکزیکٹلی پتا ہوتا ہے بالکل آپ آگے جب چلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری بلکل پوسٹ الگ بنی ہوئی ہے ان کو نظر بھی آ رہی ہے بٹ وہ اس سے پانچ سو میٹر ہزار میٹر دور جو ہے وہ جو سیول آبادی ہے جو نہتے لوگ ہیں اس کو انگیز کرتے ہیں اور یہ جانبوچ کے وہ کرتے ہیں بلکل جانبوچ کے کرتے ہیں انٹینسلی کرتے ہیں مگر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کی پوسٹ کو ہی نشانہ بنائیں ہم ہمارا ٹارگٹ کیونکہ اکروس یلو سے بھی ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں تو ہم کبھی بھی جو سیولین آبادی ہے اس کو انگیز نہیں کرتے اور ہم ہماری جو ہنڈرٹ پسنٹ انگیزمنٹ ہوتی ہے ایکورٹ انگیزمنٹ جو ہوتی ہے وہ انمی کی پوسٹ کی ہوتی ہے کتنا ہیوی فائر برداشت کر سکتی ہے یہ جو ہے جو سمال آم کا فائر ہے اس کو بڑا افیکٹیولی برداشت کر سکتی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ہیوی سے ہی کریں گے کچھ تو بچت ہو جائے گی بڑا بے فکر ہے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہم نے سیفٹی اپنی جو کر سکتے تھے کر لی ہے بالکل سیفٹی کر لی ہے تو ابھی اگر آپ دیکھیں سامنے تو بالکل ہم اینیوی کے بالکل سامنے آگئے آپ کو سامنے جو ریج لائن ہے اس پہ جو فاردس ریج لائن ہے وہ مقبوضہ کشمیر کا حصہ ہے یعنی میرے سیدھے ہاتھ کی طرف یہ گھر میں نظر آ رہے ہیں یہ مقبوضہ کشمیر ہے بلکل یہ مقبوضہ کشمیر ہے اور یہ الٹے ہاتھ کی طرف جو ہیں یہ امارا کشمیر ہے یعنی ہمارے کنٹرول میں ہمارا علاقہ تو وہ بھی ہے وہ بھی ہمارا علاقہ ہے ابھی اس وقت اس پہ ناجائز قبضہ کیا ہے اور یہ بیچ میں نالہ ہے بیچ میں جو نالہ ہے اس کو لائن آف کنٹرول کہتے ہیں یہ آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کو بائنفرکریٹ کرتی ہے اس کو کہتے کیا ہے اس لائن آف کنٹرول کو اس مقام دکتا ہے یہ جہاں پہ اس وقت ہم پریزنٹلی کھڑے ہیں اس کو خواجہ بانڈی کہتے ہیں اور اکراوس یا لسی یہ جو اڑی سیکٹر ہے اس کا حصہ ہے یہ علاقہ اچھا ہم دو طرح سے دشمن ہیں یہاں پر جہاں پر ہم وجود ہیں سامنے اور دوسری طرف بالکل دونوں سائیڈوں پہ دشمن ہے یہ جو ہمارے لیفٹ سائیڈ پہ دشمن ہے یہ اس کا علاقہ آپ کو ابھی نظر آ رہا ہے جو ہمارے لیفٹ سائیڈ پہ انویں کی لوکیشنز ہیں وہ ریج لائن کی وجہ سے جو آگے ہماری بلائنڈ اوبزور微شن ہے اس کی وجہ سے ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے مطلب ہم ان کے علاقے میں گھسے ہوئے ہیں بلکل ہم ان کے علاقے میں گھسے ہوئے ہیں یہ ہم اس تکڑے میں کھڑے ہیں جو تکڑا اسے والدر گھنکے اندر گھسا ہوا ہے اور اس کے لیفت سائٹ پہ بھی جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کا علاقہ اور اس کے رائٹ پہ بھی مقبوضہ کشمیر کا علاقہ تو یہ ایسی جگہ ہے جہاں دونوں طرف دشمن ہے اور بیچ میں ہم خنجر کی طرح گھسے بھی ان کے علاقے کے اندر بالکل ایکزیکٹلی ایسے ہی ہے جو پاکستان اور انڈیا کا محچ ہوا تھا اور اس میں جو وکٹری ہوئی تھی یہاں سے تو سلوگن جو آزاد کشمیر کے لوگ انہوں نے لگائے تھے بٹ اس سے زیادہ آوازیں ہمیں اوڑی کی سائٹ سے آ رہی تھی وہاں پہ اس سے زیادہ لوگوں نے خوشیاں منائی تھی تو لوگ ہمارے دونوں ایک ہی ہیں لیکن ان کے لیے دشمن ہیں ان کے لیے دشمن ہیں لیکن ان کا ناجہ اس پر بلکل ایسے ہی ہے ہم یہاں سے زیادہ آوازیں دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس پر بلکل ٹاپ کے اوپر جو ہے وہ بیٹھے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اور یہ میں آپ کو شورٹی اور گارنٹی کے ساتھ بھی کہتا ہوں کہ یہ اتنا بزدل دشمن ہے کہ یہ جب بھی وائلیشن کرتے ہیں اسی لیے یہ ڈرتے ہوئے ہماری پوسٹ کی طرف ڈرتے ہوئے دیکھتے بھی نہیں اور جو نہتے لوگ ہیں نہتے گھر ہیں ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں تاکہ ہم آگے سے ان کو کوئی زیادہ ریٹیلیٹ نہ کریں بٹ ہم ان کا ہر فائر کا ہر گولی کا جواب مو توڑ طریقے سے دیتے ہیں اور جو دان کھٹے کرنے اور دان توڑنے والا جواب ہے وہ دیتے ہیں جواب دینے میں ہم بونس بھی شامل کرتے ہیں جی وہ تھوڑا بہت کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کو سمجھانے کے لیے تھوڑا بہت جو فلیور ہے وہ ایڈ کرنا ضروری ہے اب ہم جا رہے ہیں اپنی ان پوزیشن پر جہاں ہماری گنے لگی ہوں جہاں سے ہم جواب دیتے ہیں بلکل اگزیکلی ابھی جو ہماری پوسٹ ہے اس کے اوپر ہم جا رہے ہیں تو اس میں میں آپ کو ابھی دکھاؤں گا کہ ہمارے جو بھنکرز ہیں وہ کہاں پہ ہیں اس میں گانز کس طرح لگائی ہوئی ہیں ہم ریٹیلیٹ ہم کس طرح کرتے ہیں یا جو ان کے فائر کا جواب ہے وہ ہم کس طرح دیتے ہیں ایس گھون کی حرکت ہے ہمت مردا ہیسیں ڈراغ نہیں زنانا زرا لہا پاکستان زندہ بانہ سنandır ایسی ہی ہم پوسٹ کے اندر ایلٹر ہو گے ٹھیک السلام علیکم سر بہترانی کیسے ہنی سب ٹھیک ٹھیک سب خیرئے سب خیرئے فاس کلہ سار آپ اس جگہ پہ تائنات ہیں جس کے پاس صرف دشمن کی پوسٹ ہے سر فرسٹ لائن سر فرسٹ لائن آف ڈیفنس سر اور یہ وہ جگہ ہے جہاں میں آپ کو لکھر آنا چاہ رہا تھا کہ اب اس کے بعد صرف دشمن کی پوسٹ ہے کوئی اور پاکستانی پوسٹ رہی ہیں اب صرف انڈیا سے مقابلہ ہے انڈین پوسٹ سے مقابلہ ہے کیونکہ اس سے پہلے تک جب آپ نے دیکھا ہوگا ماضی میں کسی بھی پروگرام میں آپ کو اگر ایل او سی دکھائی گئی ہوگی تو وہاں تک تو ضرور دکھایا گیا ہوگا جہاں پر سیکنڈ تھرڈ یا فورت لائن آف ڈیفنس ہے لیکن فرسٹ لائن آف ڈیفنس پر آپ پہلی مرتبہ موجود ہیں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو یہ وال اس کے بعد انڈین علاقہ یہ ہم نے پروٹیکشن وال بنائی ہوئی ہے کہ آپ جب پوسٹ سے ایک پوسٹ سے دوسری پوسٹ پہ جاتے ہیں تو چونکہ اس وال کی پشلی سائٹ پہ سامنے فرنٹ پہ جو ہے وہ دشمن کی پوسٹیں ہیں تو یہ ہم نے اپنی سیفٹی اور پروٹیکشن کے لیے بنائی ہوئی ہے اور یہاں سے جو نیرس پوسٹ ہے اس کا ڈسٹنس جو ہے وہ تھاؤزن میٹر ہے تھاؤزن میٹر تو کوئی بڑا ڈسٹنس نہیں ہے بلکل ایک نگلیجیبل ڈسٹنس ہے اتنا زیادہ نہیں ہے اور آپ نے رائٹلی بتایا ہے کہ آپ اس وقت ایکزیکٹلی ایلو سی کے اوپر کھڑے ہیں اور اس وقت ہم اپنی ایک پوسٹ ہے جس کے اندر ہم کھڑے ہیں یہاں سے ہم دیکھ بھی سکتے ہیں دشمن کی پوسٹ یہ سامنے ریج لائن کے اوپر جو آپ کو خاکی ہٹس نظر آرہے جی جی تھک ویجیٹیشن کے اندر تو یہ اینیمی کی پوسٹ ہے اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل ہمارے سامنے اور ہم ان کے بلکل فرنڈ میں اس میں پوجود ہیں اسی طریقے سے اگر اس ریج کو آپ اوپر کی طرف فالو کریں تو ٹاپ جو آپ کو ریج کی نظر آرہی ہے یہ اینیمی کی دوسری پوسٹ ہے اور اسی کے لیفٹ پہ جو اس پر نیچے ہماری طرف آرہے دوبارہ اس کے اوپر اینیمی کی تیسری پوسٹ ہے باقی اسی طرح آگے دوسرے جو لوپ ہوز ہیں ان کے اندر آپ کو ڈیفرنٹ پوسٹن نظر آئیں گے اور یہ وال جو ہے اس کے ساتھ ساتھ پیٹرولنگ ہوتی ہے بلکل اس وال کے ساتھ ساتھ پیٹرولنگ ہوتی ہے اور ان کیس آف فیزیکل اٹیک یہ جو لوپ ہوز آپ کو نظر آرہے ہیں اس کے اندر سے ہم انیمی کو انگیج بھی کرتے ہیں پلس یہ ابزورویشن کا کام بھی دیتے ہیں یہ جو انڈین سرجیکل سٹرائک کا ڈراما تھا وہ کہاں ہوا تھا وہ کہیں بھی نہیں ہوا تھا یہ پچرائزیشن کہاں ہوئی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کشمیر کا ایک بڑا حصہ ہے ان کے پاس بھی ہے وہاں پہ کسی جگہ پہ کسی نالے میں گھس کے انہوں نے بنائی ہوگی مووی باقی سرجیکل سٹرائک جو انہوں نے کیا تھا وہ جسٹ انہوں نے اپنی پوسٹ پہ چھپ کے ہمارے سیول آبادی کو نشانہ پنایا تھا اور اس کو انہوں نے سرجیکل سٹرائک کی ڈیفنیشن دے دی ہمت نہیں ہوئی ان کی کے کپیسٹی ہے ان کی کیا نہیں ہے کپیسٹی جو ہے وہ ان کی بلکل نہیں ہے اور جہاں تک ہمت کی بات ہے یہ ایک انتہائی بزدل دشمن ہے اور ان کی انشاءاللہ نہ ہمت پہلے تھی اور نہ انتہ ہوگی ٹھیک وہ سارا ڈراما تھا بلکل ڈراما تھا میرے سامنے بلکل یہ مورچہ ہے سب سے پہلا مورچہ کیا سکتا ہوں بلکل آپ یہ سب سے پہلا مورچہ ہے ابھی ہم پوسٹ کے اندر انٹر ہو گئے اس کے بعد آپ کو میں دکھاؤں گا کہ پوسٹ لائف کیا ہوتی ہے ہمارے ٹروپس آپ کو آگے ملیں گے ایڈوم ایریہ کیا ہے لیونگ روم کیسا ہے کچن کیسا ہوتا ہے تو وہ ساری چیزیں میں آپ کو دکھاؤں گا ابھی یہ اس کے اوپر جو جال ہوتا ہے یہ کس لیے ہوتا ہے یہ بیسیکلی جو اس کی شیپ ہے اس کو گراؤنڈ کے ساتھ مرچ کرنے کے لیے ہوتا ہے اس کا پرپس ہوتا ہے کہ اس کو کیم آف لاج ان کنسیلمنٹ ملے یہ گراؤنڈ کے ساتھ دور سے اگر آپ دیکھیں تو یہ گراؤنڈ کے ساتھ مرچ ہو جائے پتہ نہ چلے کہ یہاں پر کیا ہے پتہ نہ چلے کہ یہاں پر بنکر کی لوکیشن ایگزیکٹ جو ہے انہیں بھی پک نہ کر سکے یہ پوسٹ ہے یہ بلکل یہ پوسٹ ہے اور یہ ہماری پوسٹ کا پہلا مورچہ ہے جس میں ہمیں بھی انٹر ہوئے ہیں یہ ہی لیونگ ہے بلکل یہاں پہ ہمارے لیونگ بھی ہے سٹور بھی ہے کچن بھی ہے باقی جو ایڈنسٹریٹیو پیرافنیلی ہے وہ سارا یہی پہ اٹیشٹ ہے پھر آگے تھوڑا سا ہم نے ایکسٹینڈ کیے ہیں جو ہمارے فائٹنگ بانکر سے یہ چاہتے ہیں بانکر ہیں انچے بلکل اس کے نیچے بانکر ہے جس میں ہر وقت سٹرنگ پہنجود ہوتی ہے بلکل سٹرنگ موجود ہوتی ہے اس میں سٹرنگ کی ڈیفرنٹ کٹیگریز ہوتی ہیں کچھ گارڈ پہ ہوتے ہیں کچھ ریسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ ایڈنسٹریٹیو کام یعنی کوکنگ بارا یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں اچھے یہ جی تھریز ہیں اور ایل ایم جی کتنی مہار ہے ایل ایم جی کی ایل ایم جی جو ہے وہ فائف ہنڈر میٹرز تک جو ہے وہ ہنڈر پسنٹ کیل ریٹ ہے اس کا اور ایس ایم جی ایس ایم جی جو ہے وہ ٹو فٹی سے ٹری ہنڈر میٹرز یہ گنز جو ہیں میں نے ہمیشہ جوانوں کے پاس دیکھیں کلیشن کوف ابھی کچھ ارسے میں میں دیکھ رہا ہوں کہ جوانوں کے پاس ہوتی ہیں تو زیادہ بہتر گن کونسی ہے کلیشن کوف یا ایس ایم جی دونوں کا اپنا رول ہے بہت ہر ویری گوڈ ویپنز یہ جو ہے یہ آٹومیٹک ویپن ہے بس جو ہے یہ اچھا کرتا ہے اور وہ جو جیتری آپ کو دکھائی ہے وہ سنگل راؤنڈ جو ہے وہ بہت اچھا کرتی ہے اب ایس ایم یہ جگہ کیا ہے یہ ہماری مسجد ہے بڑی چھوٹی اور ماشاءاللہ بڑی پیاری مسجد ہے یہ ہر پوسٹ کا حصہ ہوتی ہے یہ بلکل یہ ہماری ہر پوسٹ کا حصہ ہوتی ہے ہر پوسٹ کے اوپر ہم نے مسجد بنائی جنت نظیر کہا جاتا ہے کشمیر یہاں پیشے جو پانی بہرائے میں اس کی آواز سن رہا ہوں چڑیوں کے چہ چہانے کی آواز زندگی موجود ہے اس پورے ماحول میں لیکن ساتھ ایک سکوت ہے ایک خاموشی ہے ایک انجانہ سا ڈر ہے اور یہ ڈر اس وجہ سے ہے جس کو دنیا کہتی ہے کہ مسئلے کو حل کیا جائے یونائٹڈ نیشنز کی قراردات موجود ہیں مگر بھارت کی ہڈ دھرمی اور اس کی زد اس کی انہ اور اس کا دوغلاپن جس نے اس جنت نظیر وادی کو اس ایک مسلسل عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے کہ یہاں لوگ نہیں آسکتے دنیا کو یہاں پر آگے پڑھنا ہوگا اور اپنی ذمہ داری عدا کرنی ہوگی کہ یہ جو ایک ڈر کی ایک لہر ہے یہ ختم ہو اور یہاں پر صرف اور صرف آمن ہوگا اس زبردست ایکسپیئنس کے بعد میں اور میری ٹیم ہم لوگ واپس جا رہے ہیں اب سیول آبادی کی طرف جائیں گے یہاں سے اور جیسا میں آپ کو کئی برطاں بتا چکا ہوں کہ یہ زبردست ایکسپیئنس ہے کہ آپ اس چیک پوسٹ پر موجود ہیں جو سب سے آگے ہیں اس کی آگے صرف دشمان ہیں اور یہاں پر آنے کے بعد جوانوں سے مل کر ان کا مورال دیکھ کر ان کا انتظام دیکھ کر دل خوش ہوا اتمنان ہوا آپ بھی اتمنان سے رہیں آپ کی سیکیورٹی بہت اچھے اور محفوظ ہاتھوں میں حنیف صاحب بہت شکریہ آپ کا دیکھنیو یہ خروٹ ہے جیبیل کے لیے اکھو اکھروٹ کے درخت حل لگا ہوا ہے ابھی کب بکتہ کب ہے یہ ہے یہ اکتوبر میں اکتوبر میں چلے اگر آیا تو ضرور کھاؤں گا اور نہ بھیجوا دیجئے گا مہت سوالکم ضرور بھیجوایں گے آپ کو میرے وطل میرے وطل میرے وطل میرے وطل اور اب ہم سیف ایریا میں ابھی ہم سیف ایریا میں پہنچ گیا ہیں تو آپ کافی تھک بھی گئے ہیں پچیس کلو کی جیکٹ اس جیکٹ کا بیٹ ٹوئنٹی فائف کیجی ہے کم از کم ٹین کیجی کی پسٹل ہے ایک کیجی تو یہ بھی ہوگا تو اتنا ویٹ لے کر ایک جوان ان پہاڑوں پر سفر کرتا ہے خطرناک علاقے میں تھے ہم بلکل ایکسپوز تھے ہم دشمن کے سامنے تو یہ سیفٹی ضروری تھی یسینہ بحثی سب بہت شکریہ آپ کا بہت خوش ہوئی آپ لوگوں کو سب کو یہاں دیکھ کر اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ لوگوں کو کامیاب رکھے آپ کو بہت شکریہ خدافیز اب ہم ہم آبادی کی طرف جائیں گے جہاں دشمن کی طرف سے فائرنگ کی جاتی ہے گھر گھروں کو نقصان پہنچتا ہے انسانی جانوں کو نقصان پہنچتا ہے لوگ معذور ہو جاتی ہیں جائیں گے ذرا ادھر بھی لوگوں سے بات کریں گے اور ان کا بھی مرال جانیں گے سرد پہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ زبردست مرال ہے جذبے جوان ہیں بھرپور دفاع کا عزم ہے جو پیچھے لوگ ہیں ان کا مرال کیسا ہے ان کا جذبہ کیسا ہے یہ جو آپ کو پوسٹ دکھائی یہ تین ہزار فٹ کی بلندی پر ہے یہاں سے کوئی جارہ ہزار فٹ اور اس سے بھی اوپر تک پاکستانی پوسٹ بنی ہوئی ہیں جنہوں نے دشمن کو انگیج کیا ہوا ہے اب میں ان سڑک پر آگئے ہوں اور یہاں یہ دکان ہے کچھ لوگ یہاں بیٹھیں سیویلینز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ خیریہ سی اسلام علیکم میں کراچی سے آیا ہوں مسعود رضا میرا نام ہے دنیا ٹی وی سے اور میں آج موقع ملا کہ بلکل بورڈر پر جا کر فورڈ پوسٹ پر جا کر ہم دیکھ سکیں کہ ہمارے جوان کس طرح سے ہمارا دفاع کر رہے ہیں یہاں پر کیا ماحول ہے وہاں سے شیلنگ ہوتی ہے فائرنگ ہوتی ہے ماحول کیا ہے بول اچھا نہیں ہے یہاں بارڈر ایریا ہے دفاع کے لیے اللہ کا شکر ہے ہماری دفاع بہت اچھی ہے الحمدللہ بارڈر بھی ڈیفنس ہمارا اللہ کا شکر ہے بہت اچھا لیکن ہیں مشکلات کے شکار ہیں بارڈر ایریا یہاں سامان پوچھانا بہت قلت ہے مشکلات کا شکار ہے سڑک کی مشکلات اور بھی معاملات ہیں باقی اللہ کا شکر ہے ہماری دفاع مضبوط ہے میں دفاع مضبوط ہے میں دفاع کمیٹی کے چیئرمین بھی ہمیں اللہ کے فضل سے اور ہم انشاءاللہ شانہ بشانہ جس تیم بھی کسی تیم بھی انشاءاللہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت تو ہماری کے ساتھ انشاءاللہ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ایسی آرمی کو کون ہرا سکتا ہے جس کے ساتھ عوام کھڑی ہو اور اتنی بھرپور قوت کے ساتھ کہ دفینس کمیٹی بنائی ہوئی ہے ہم نے اللہ کا شکر ہے ہم نے اپنی دفاع کے لیے ان کے ساتھ کسی ٹائم بھی اگر ضرورت پڑے تھا انشاءاللہ شانہ بشانہ ان کے لیے یہ بہت بڑا فرق ہے یہ بہت بڑا فرق ہے کہ یہاں عوام فوج کے ساتھ ہے اور وہاں عوام فوج کے خلاف ہے یہ شیلنگ وغیرہ جو کرتے ہیں تو درانے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں میں ڈر ہے خوف ہے کوئی خوف نہیں سر یہاں اٹھان میں اس تک دوہزار آٹھ سال شیلنگ رہی ہے تو انشاءاللہ یہ لوگ ادھر ہے مقام طبعہ کوئی لوگ بہت ہمارے شید ہوئے ہیں لیکن حوصلے ہمارے پسپا نہیں ہوئے اور نہ ایندہ اللہ کے حضر سے ہوں گے وہ چاہتے ہیں کہ لوگ یہاں سے علاقے چھوڑ پیچھے چلے جائیں لیکن انشاءاللہ کسی وقت بھی پیچھے نہیں ہو سکتا مار سکتا اللہ کی طرف سے یہی بات کوئی نہیں دوسرا ہمارا ایک پانٹ بھی سر ہمارا ایک خواجہ بانڈی سکول ہے دو سال سے ہمارے اس کی پانٹ میٹ ہوئی ہے آئی سکول کا درجہ اس کو دیا گیا اس میں سٹاف موجود نہیں ہے دیازہ ہم آپ سے روکیسٹ کرتے ہیں اور کمانیگ آفیسر صاحب سے یہ روکیسٹ کرتے ہیں کہ وہ اس سکول کا معنی کیا جائے اور اس میں ابھی تک ہیڈ ماسٹر نہیں آیا ہے دو سال کی اس سے پانٹ ہوئی ہے پانٹ میٹ اس کی ہوئی ہے آئی سکول دو سو پچاس بچہ ہے اس کا اور سال انونجا سے یہ پرانہ سکول ہے خواجہ بانڈی میں لیکن اس وقت تک ہمارے ایڈ ماسٹر نہیں آرہے وہ مسائل جو پورے پاکستان میں ہیں کشمیر میں ہیں تقریبا برے سغیر کے تمام ہی علاقوں میں ہیں وہ مسائل یہاں پر بھی ہیں ڈیلیورنس کے اشیوز ہیں اسکول ہے اسٹاف نہیں ہے اسپتال نہیں ہے یہ تمام معاملات تو ہم اٹھاتا ہی رہتے ہیں لیکن آج جو ہم نے آپ کو دکھایا ہے جہاں تک ہم آج گئے ہیں اس سے پہلے کم از کم میڈیا وہاں تک نہیں گیا اس آخری پوسٹ تک نہیں گیا جہاں تک آج ہم آپ کو لے گئے پھر ہم نے کچھ لوگوں کی گفتگو آپ کو سنائی اور لوگوں کی گفتگو سنائیں گے جو افیکٹیڈ ہوئے انڈین گولاباری سے ان لوگوں کی زندگیاں کیسے گزر رہی ہیں اور جو افیکٹیڈ ہوئے کیا ان میں کوئی ڈر ہے کوئی خوف ہے یہ ہم ان سے بات کریں گے معمول کی زندگی چل رہی گے بچے کھیل رہے کپڑے دھل رہے گھر میں کھانا پک رہ آئے ایک نارمل لائف اور پھر یہ خوبصورتی اف یوں ہی تو کشمیر کو جنت نظیر نہیں کہا رہے آپ دیکھیں کیا خوبصورتی بیس کیم کی طرف واپس جائیں گے لیکن اس سے پہلے سیویلین آبادی سے ملتے ہو جائیں گے ان لوگوں سے بات کرتے ہو جائیں گے موسیقی موسیقی بارش شروع ہو گئی ہے یہاں نیچے گاؤں میں جائیں گے لوگوں سے بات کرتے ہیں یہاں کی زندگی گاؤں کی زندگی دکھاتے ہیں بلکل لائن آف کنٹرول کے ساتھ یہاں کے لرہنے والے سیویلین کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں ایک کے بعد ایک موچا پہاڑ زمین سے لے کر آسمان تک صرف پہاڑی پہاڑ بادلوں میں کھو جاتے ہیں یہ پہاڑ نظری نہیں آرہا کہ پہاڑ ختم کہاں ہو رہے ہیں اور بادل شروع کہاں سے کم ہے رقبہ بہت بڑا ہے اور اس اتنے بڑے رقبے کی عبادی تیس ہزار سے کے آس پاس ہے اسلام علیکم کیسے ہیں بابا خیریت سے اسلام علیکم خیریت سے ٹھیک ٹاکیں جس علاقے میں آپ رہتے ہیں خاصہ خطرناک علاقہ ہے بہت خطرناک اس علاقے میں کیوں رہتے ہیں جب خطرہ اتنا ہے تو کدھ جائیں سر جگہ یہی ہے باپ دادا کی زمین کوئی نہیں چھوڑتا جی سر تو اور پھر اپنی جگہ سے تو محبت ہوتی ہے سب کو سر یہی ہے ابھی ہم کریچی میں ہوں ادھر مریں سودیا میں ہوں پھر اس جگہ پر ہمارا جنا جاتا ہے یہی جینا ہے یہی مرنا ہے یہی جینا ہے چاہے کتنا بھی خطرہ ہو جی سر یہ قریبی آس پاسی کچھ فاصلے پر انڈین پوسٹ ہیں جی سر لائن آف کنٹرول نظر آتی ہے یہاں سے یہاں سے شیلنگ ہوتی ہے یہاں پر ہوتی ہے جی سر موزر فلاکھوں میں ہوتی ہے سر آتی ہے ہوتی ہے سر اٹھانمے میں ادھر شیلنگ ہوئی ہے وہ ادھر ایک میرا پوترہ تھا وہ شہید ہوئی ہے آپ کا پوترہ شہید ہوئی ہے سر کیا عمرتی ہے تقریبا آٹھ نو سال عمرتی ہے آٹھ نو سال بچے سر یہاں پہ جان کا نقصان مال کا نقصان جی سر مالی جانی بہت نقصان ہوتا سر جب فہرنگ ہوتی ہے سر ہم اندر سے باہر نہیں جاتے اندر ہی رہتے تو کیسے زندگی گزرتی ہے پھر جب یہ خطرہ بھی ہے مشکل سے گزارہ آتا ہے یہاں ایک بہت بہت مشکل ہے ہر چیزوں کے سوالت ہے یہاں موجود نہیں ہے یعنی در ہسپتال ہمارے نہیں ہیں ہمارے جنابی رہاج کے رہاج جب بہت کم سوالتے ہیں یہ کیا ہے میرے تانگ کٹی ہوئی ہے شیل کے وجہ سے انڈین کے شیل کے لگا تھا اس کی وجہ سے میری تانگ کٹی ہوئی ہے یہ انڈین کے فیرنگز کے وجہ سے شیل میں کٹی گیا تانگ میری کٹی گئی تھی اس لئے میں گھر پر تھی آپ اس وقت گاری ہوئی ہے نہیں میں گاری تھا مجید فورس میں تھا مجید فورس میں تھا مجید فورس میں تھا ایک آرمی کی تھی وہ نہیں تھی انہیں رزاکار کو انترین پر انہیں جانواس فورس کے لئے کہتے کیونکہ یہاں پر وہ ہمارے پنشن نہیں ہوئی تھی کچھ من پنشن نہیں ہوئی کیا ہمارے میری بیٹانگ کٹی گئی تھی تو ابھی گزارہ ہوگا ہے اللہ کا شکر ہے پس کچھ نہیں گزارہ ہو سمجھے نہ سمجھے یہاں سولتے ہیں ہمیں انہیں مہین نہیں ہوگئی رونے ہمارے نہیں ہیں اسپطال ہمیں نہیں ہیں ڈاکٹر ہمارا جنہیں ہیں یہاں کوئی سنگلل کہ کوئی ہمیں یعنی مویل فون نہیں ہے اس لئے ہمیں سولتے ہیں وہی مسائل ہیں جو ابھی کچھ دیر پہلے یہاں سے خاصا نیچے تقریباً تین ہزار فٹ کی بلندی میں جب ہم تھے تو وہاں جو بازار تھا دکانیں تھیں وہاں پر جو لوگ بات کر رہے تھے کہ اسپطال نہیں ہے اسکولز نہیں ہیں فون کی سہولت نہیں ہے تو یہ بنیادی سہولت ہیں آج کل اور یہ سہولت نہیں ہیں تو لوگ پریشان ضرور ہوتے ہیں اور جس طرح میں پاکستان کے مختلف علاقوں میں جا کر لوگوں کی بات کرتا ہوں ان کے مسائل آپ کے سامنے لے کر آتا ہوں اسی طرح آزاد کشمیر لائن آف کنٹرول کے ساتھ جو آبادی بستی ہے یہ اس کے مسائل ہیں ان کو حل کیجئے یہ بہت ضروری ہے تمہارا کیا نام ہے مویز 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 اچھا کیا کرتے ہیں ابو تمہارے فون اچھا اچھا تم لوگ جو ہے پرکٹ کھلتی ہو تمہیں کونسا پلئیر پسند ہے بابر آزم بابر آزم کی بیٹنگ اچھے لگتی ہے ابھی میچ دیکھا تھا پاکستان اور انڈیا کا اچھا لگا تمہارا کیا نام ہے تارک اچھا تارک یہاں پر کیا کیا چیزیں تمہارے لیے ہونی چاہیے سکول 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 میں استاد سکول ہونے چاہیے سکول میں استاد ہونا چاہیے پڑھنے کا شوق ہے تمہیں یہ سر کیا بنوگے بڑے ہو کر فوجی فوجی بنوگے رہتے ہو نا لائن آف کنٹرول پر ہاں فوجی بنوگے اور فوجی بن کے کیا کروگے دشمن سے مقابلہ کروگے یہ سر یہ بچے کیونکہ لائن آف کنٹرول پر ہی رہتی ہیں تو ہر وقت جو میں ذکر کر رہا تھا نا کہ یہ خوبصورت ترین جگہ یہاں پر اگر آپ آ جائیں تو آپ کے آنے کا دل نہیں چاہے گا اس وقت بھی یہاں ہلکی ہلکی سی بارش ہو رہی ہے وہاں دھوپ نظر آ رہی ہے اس کے اوپر بادل ہیں یہاں سایا ہے یہاں پہ برفواری بھی ہوتی ہے دیکھیں تو دور تک آپ کو گرین وری نظر آتی ہے اس خوبصورت جگہ پر ایک خوف سا تو موجود ہے اور وہ خوف ہی کی وجہ ہے کہ بچے بچوں کے ذہن میں صرف یہ ہے کہ وہ فوجی بنیں اور فوجی بننے کے بعد اپنی زمین کی حفاظت کریں جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے کیونکہ جنگ تو خود ایک مسئلہ ہے ہمیں اس جنگ کے محول سے نکل کر اس خوبصورتی کو اُبھارنا ہوگا آگے لے کر جانا ہوگا اپنے دلوں میں بسانا ہوگا وہ سطح پیدا کرنی ہوں گی اور لوگوں کی خدمت کرنی ہے انسانیت کی خدمت کرنی ہے تو ہمیں امن بھرپور امن قائم کرنا ہوگا کہ ان بچوں کے لئے سکول بھی ہوں اسپتال بھی ہوں تمام سہولیات ہوں اور ہر طرف خوشیاں ہوں بارال یہ جو جذبہ آپ نے دیکھا جو کمیٹمنٹ آپ نے دیکھی اپنے مقصد کے ساتھ وہ آپ کو لائن آف کنٹرول پر نظر آئی ہم آپ کو لے کے گئے ان مورچوں تک لے کے گئے جو فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے جس کے بعد صرف ایک دوسرے کے سامنے دشمن ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ پاکستانی میڈیا ان مورچوں تک ان علاقوں تک پہنچ سکا ہے کہ دنیا میں ام قائم کرنے کے لیے جہاں جہاں بھی ہم ہیں اپنا کردار ادا کریں اور کرتے رہنا چاہیے اور کرتے رہیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ